بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آمین سم آمین جناب آج کی مزیدار سی ریسپی ہے گرمیوں کا توڑ جی فالسے کا شربت بنانے والے ہیں اس گرمی کے موسم میں گرم گرم ہواوں کے ساتھ تھنڈا تھنڈا فالسے کا شربت بنائیں گے اور یہ کمرشل ریسپی ہے بزار سے جس طرح ملتا ہے شربت بلکل وہی ٹیسٹ ہوگا فالسہ ایک کپ لے لیا ہے اور اسے واش کر لیا ہے اس کے اندر جو اسٹکس تھیں وہ ساری نکال دی ہیں ایک کپ میں نے اس کے اندر چینی کا استعمال کیا ہے اور ایک بڑا چمچ کالا نمک ہے پسا ہوا تو یہ تقریباً اگر وزن میں دیکھا جائے تو یہ آدھا پاو فالسے ہیں اور حضب زرور چینی ہے چینی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور اس سے تقریباً چھے گلاس فالسے کا شربت ریڈی ہو جائے گا تو جی چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد میں نے جگ لے لیا ہے اور اس کے اندر فالسے ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے کالا نمک ڈال دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں لیمن جوز کا استعمال نہیں کیا ہے سمبل فالسے کا شربت بنایا ہے چینی بھی ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے اور تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے صرف اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالا ہے باقی ہم بعد میں جیسے آگے اس کا پروسس ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے ابھی سمبل ایک گلاس اس کے اندر پانی ڈال کے اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہ نورمل جوسر مشین کا جگ ہے تاکہ یہ جو اس کی گھٹلیاں وغیرہ ہیں اچھے سے یہ گرائنڈ ہو جائے اور جو اس کا گودہ ہے وہ الگ ہو جائے اور جو گھٹلیاں ہیں وہ الیدہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گرائنڈ ہو چکا ہے اب ایک عدد برطن لیں گے اور اس کے اوپر چھلنی رکھ دیں گے اور جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ سارا اس چھلنی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا جو پلپ ہے وہ ایک طرف رہ جائے اور اس کا جوس نکل آئے فالسو کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے چھلنی میں رکھ دیا ہے اب کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو ہم اس طرح ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا سارا جوس نکل جائے اور یہ تین چار دفعہ یہ سٹیپ ہم نے کیا تھا اب جیسے ہی اس کا سارا جوس نکل جائے گا پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کا جو یہ پلپ ہے فالسو کا اس کو اچھے سے میکس کر کے پھر دوبارہ اس کا سارا جوس نکال لیں گے اور انڈ میں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بلکل اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ پلپ میں جتنا بھی ٹیسٹ ہے وہ سارا جوس کے صورت میں ہمارے پاس مل جائے گا ہمیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ بلکل اس میں کچھ بھی ایسا کیمیکل نہیں ہوت ہوا جو صحت کو نقصان دیں یہ دیکھیں اچھے سے اس طرح اس کو ہلا ہلا کے اس طرح کر کے یہ دیکھیں سارا اس کا کلر بھی چینج ہوتا رہے گا اب یہ صرف اس کا کچھرا رہ گیا ہے اسے ہم پھیک دیں گے اور ہمارے پاس نیچرل ٹیسٹی اور ہیلتھی یہ ڈرنک ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے برف تھنڈا تھنڈا اور اس کو اچھے سے ہم تھنڈا کر لیں گے جوس کو یہ دیکھیں پھر میں نے اب گلاس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے جوس میں میں نے گلاس کو اس طرح اس کے کنارے ہلکے سے گلے کر لیے اور پھر یہ کالے نمک میں اس طرح کر کے لگا دیں گے تو یہ بڑا پیارہ لگے گا جب ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کالے نمک آ گیا ہے اور یہ جب ہم بھییں گے تو ساتھ میں کالے نمک کا ٹیسٹ بھی آئے گا جس کی وجہ سے فالسے کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا چلیں جی اب سرف کر دیتے ہیں جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہم نے اس کے اندر چینی ڈالی تھی بلکل مناسب اس کا میٹھا آیا ہے اور لاسٹ میں اس طرح کر کے تھوڑے سے برف کے ٹکڑے بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ مزید تھنڈا ہو جائے چلیں جی پیش کر دیتے ہیں اب اپنے مہمانوں کو یہ دیکھیں مزیددار سا فالسے کا شربت بن کے ہو چکا ہے ریڈی بہت بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے پسند کرنے کے لئے جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ پلیس چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اور اس گرمی میں انجوائے کریں مزیدار سا فالسے کا شربت بہت ہی ہیلتی ڈرنک ہے گرمی کا توڑ ہے یہ اور جیسے کہ آج کل موسم چل رہا ہے اس کے لئے بہترین شربتیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے